ہلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ آج کا ویلوگ کر دینے شروع بہت ہی عرصے بعد ایک لونگ ٹائم بعد آج ہم ویلوگ شروع کر رہے ہیں کوئی تھوڑی بہت ہی مصروفیات تھی آپ کے بھائی کو ٹھیک ہے اور گھر کے تھوڑے سے کام تھے وہ آپ سب نے بیڑھ لیئے ٹھیک ہے ابھی تھوڑی ٹنشن پری ہو جکے ہیں ٹھیک ہے آج کا ویلوگ کرتے ہیں انہی شروع آپ کو ہم لے کر جائیں گےICESم کی طرف ٹھیک ہے ہم آج آپ کو دکھائیں گے کوئی کیا رنگ ساکھیں گے ہم آج آپ دکھائیں گے میں جسے اپنی جیم کا وزٹ کروائیں گے اور آپ کو آپ کو اپنا ویلوگ کرو ٹھیک ہے آپ کو ذیکھاؤڑا دکھائیں گے کہ اپنے ڈھولش ہو نے اسی ایک ربما chains موزے بیٹیل ہیں بگنر ہیں اور میں ب thrill ڈھیک ہے سب نے زمیل توڑے نجھ نجھ کے لئے ٹھیک ہے کوئی نہیں اس انگوٹھے کو دبانے سے یہ کٹ نہیں جاتا ٹھیک ہے چلو جی آج آپ کو جاگے اپنے جم کا وزٹ کرواتے ہیں آج یہ جی ہماری پیارے گاؤں اترکوال کی سرزمین یہاں سے ہم ہمارے تقریباً شہر کا بہن سے 6 کل اترکوال بڑھتا ہے جو ہماری جم ہے جہاں میں جانا ہوتا ہے یہ جی ہم اپنی جم پہنچے ہیں یہ اوپر ہنڈ فلور پہ ہمارے جم ہے ہنڈ فلور پہ پیزے والے ہیں آپ پیزے والے کہا کے جاؤں ٹھیک ہے یہ مائی ڈائٹ ہوتی ہے اور یہ ساتھ بریانی والے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے اور سامنے پیشوار میں والے یہ آپ کی فلور ڈائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چلیں جی جم طرف زمان ماں کے ہیں یہ جی ہماری جم میں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے جو رکھا ہے جو رکھا ہے لیڈیز فٹنس چینل جم کے لیے لیڈیز کی ٹھیک ہے کوئی ہے تو رابطہ کا جم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سامن کا واریم بہت آپ ہوتا ہے اس ویسے ہم بھائی سابت نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا کاؤنٹر ہے ٹھیک ہے جہاں پہ مطلب کے ہمارے ٹھینر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ٹھینر آچھوٹی پہ ٹھیک ہے یہ سامنے ہمارا اریا ہے جہاں پہ ہم اپنے کپڑے شپے رکھتے ہیں اور یہ ہماری ساری جم کا وزٹ ہے ٹھیک ہے جب یہ آپ کو اپنا ورکاوٹ دکھاتے ہیں یہ میں نے آج بیک کا وارکاوٹ کرنا تھی ٹھیک ہے یہ میں نے آج بیک کا اپنا وارکاوٹ کیا ہے ٹھیک ہے پہلے کیبلا کے ساتھ اپنا وارکاوٹ کی عاو اللہ تھے پر بارہ پندرہ کا پر بارہ dentist سے لگایا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ آگے ہوں ٹھیک ہے اس پی پہ ہم نے ایسی پہلے 2015ure ھیک پھر 12 ھیک پھر میں دوسرا راڈ پر پکڑایا ٹھیک ہے پھر اس کے میں میں نے اس سے ایسے ہی پندرہ اٹھ بانہ کے لگایا ہے یہ میں نے اپنا کمپلیٹ کی ہے یہ تھوڑا بیک کو اپنی کو مطلب کے بڑھا کرنے کے لیے یہ والا رال لگایا تھا میں اس کیبل پہ آگئی ہوں ٹھیک ہے پھر میں نے یہ ڈاڑ لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے میں نے اپنی سیٹ کی ہیں پہلے ایسے پندرہ کا بانہ کا دس کا اور پھر آٹ کا لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے مطلب بیک پہ سے یہ سر بڑھتا ٹھیک ہے اور یہ میں نے اپنا پورا کیا ہے ڈ آٹ کی ہے تھوڑ دنسے دھائے یہ بٹرفلای پ پہ آگئی ہوں بٹرفالی کو بیک پہ کارکے اور میں نے بیک لگایا ہے ایسے ہی پندرہ بارہ آٹھ اور تس ایسے کر آیا ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے سیٹ پورے کرنے کے بعد پہر میں نے دوسری گیم لگایا ٹھیک ہے یہ میں لگایا پہ اس پے میں نے ایسی ہی پندرہ صورتика دز رہ آٹھ کے لگایا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے بترک کے تھوڑا بیٹ کی ہے کیونکہ میں زیادہ ورگواڈ کر کے تھا گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ میں نے 20 بیس کی دو پلیٹیل رکی ہوتھی چالیس کے جی بیٹ تھا تھک چکا تھا کیونکہ میں نے بیک گیم آج بول لگا لی تھی اس کے بعد میرا دل کی ہے کہ میں بائی سائپ کی لگا لہوں بائی سائپ میری بیسٹ گیم ہے میں کوئی گیم لگا ہوں اس کے بعد بائی سائپ کو ضرور گین کرتا ہوں بائی سائپ کی گیم ضرور لگاتا ہوں بائی سیپ کی گیم زیادہ نہیں لگائی میں نے دو سیل لگائے ہیں پھر میں نے یہاں پر اپنا ورکورٹ ختم کر دی ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اپنا نیکسٹ بائی سیپ کا ورکورٹ دکھائیں گے ٹھیک ہے بائی سیپ کی میں صحیح تگڑی گیم لگاتا ہوں کیونکہ مجھے بائی سیپ کی گیم بہت اچھی لگتی ہے اوکے بائی اللہ حافظ